ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیرکار شازیب خان زادہ نے شازیب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شازیب کیا انڈ گیم نظر آ رہا ہے اس لانگ مارچ کا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات ممکن ہیں ان حالات میں جہاں پہ سیاسی جماعتیں یعنی کہ طریق انصاف اوپیڈیم آمنے سامنے ہیں اور پاکستان طریق انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے تو کوئی امکانات ہیں مذاکرات کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان لاغ مارچ سلام آباد لے کر آئیں گے اور اگر آگے تو کیا اتنا پریشر کر پائیں گے کہ الیکشن مل جائے ان کو دیکھیں اشراف خان صاحب نے واضح کری دیا ہے کہ وہ حکومت سے تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں اس کو وہ آئینی مطالبہ کہتے ہیں اور اصل میں اظہر آئینی مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طریقے سے انتخابات کی راہ ہموار کرے تو خان صاحب کا سارا دباؤ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کا موقع نکال کے دے حکومت ظاہر ہے فوری طور پر انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے اور خان صاحب فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں ایک جو شورٹ وینڈو خان صاحب کے پاس ہے اس میں حکومت ڈلے کر رہی ہے کہ وہ آرمی چیف کا نوٹیفکیشن نہیں کر رہی ہے وہ سمری بھی ابھی تک نہیں موو ہوئی ہے اور اس شورٹ وینڈو میں ہی خان صاحب کھیلنا چاہتے ہیں کہ چار نویمبر تک ان کے پاس موقع ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ایک جو فیکٹر ہے اس پر کھیلا جائے اور ایک پریشر بلڈ کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی یہ پریشر حکومت پر بلڈ ہو دوسرا اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پہلے پہلے ان کو کوئی ڈیل نہیں ملتی ہے جس کے کوئی امکانات بھی نہیں ہے تو ان کو مل پائے گی تو مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب وہاں پہنچ کر اسلام آباد یا پنڈی پہنچ کر اپنے لانگ مارچ کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا حکومت پر دماؤ ڈال کر الیکشن کی تاریخ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں مارچ سے پہلے خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کے پاس بوقع تھا الیکشن کال کرنے کا انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ بار 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 الیکشن سار رہے تھے انہیں پتا تھا ان کی حکومت بڑی انپاپولر ہے انہیں ایک سال چاہیے اس وقت اس حکومت کو بتا ہے کہ وہ بڑے انپاپولر ہو گئے خان صاحب بڑے پاپولر ہے انفلیشن اس وقت بہت زیادہ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں اب انہیں چھے آٹھ مہینے چاہیے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی وہ ڈیلیوری بہتر کریں ایکانومی کی شیپ بہتر نظر آئے تو اس لیے یہ قطعی طور پر تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر بھی تیار نہیں ہوں گے اگر خان صاحب سمہا وہ منیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کاؤنڈاؤن اب شہرات خان صاحب کے لیے ہے کہ وہ انڈ گیم کیا ہوگی ان کے لاؤنگ مارچ کی الیکشن انہیں نہیں ملے گا اس طریقے سے لیکن دو روز پہلے رانہ صلی اللہ صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مشروط ڈائلاؤگ نہیں ہو سکتے غیر مشروط ہو سکتے ہیں یعنی کہ الیکشن کی تاریخ دیں اور پھر ڈائلاؤگ کریں گے یہ نہیں ہوگا لیکن آپ بیٹھے ساتھ تو الیکشن کی تاریخ کے لیے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں اب یہ آپشن اوپن ہے یا کل جس طرح کی پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہے مریم آرنگز یہ وہ رانہ صلی اللہ ہو وہ کہہ تھے کوئی مذاکرات اب نہیں ہوں گے اپوزیشن سے نہیں میرا خیال ہے رانہ صاحب نے جو بات کی شہزاد اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت جو جنگ شروع ہو گئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے کم کم الفاظ کی حد تک تو اس میں نظر آتا ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہہ تو دیا اور وہ اپریل میں کہ آس پاس کے آج ہی اس پر بات ہو سکتی ہے کچھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے کچھ ہی آگے چلے جائیں گے مگر اس کے بعد پیغام لگتا ہے جو ایک باڈی لینگ بیج نظر آئی ہے اور جس قسم کی پیشکورپرس نظر آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی پیغام گیا ہے کہ ایک طرف معاملات اس طرح خراب ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں لیا حکومت کے پیچھے ہٹنے میں اور میں دیکھ رہا تھا کہ بعد میں جب رانہ سناؤلہ صاحب آپ سے سوال ہو رہا تھا اس پروگرام کو کوٹ کر کے کہ آپ نے تو یہ بات دی ہے تو کوئی دو ٹوک اس قسم کا جواب ان کے پاس تھا نہیں حالانکہ دو ٹوک پریس کانفرس ان کی تھی مریعہ مورنگ دیف صاحبہ کی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک مذاکرات کا کسی بھی طریقے سے محول ہو یا حکومت یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو انگیج کرنا چاہتے ہیں خان صاحبی نے انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے بھی حکومت کو مشکل ہو رہی ہے اور جب ڈی جی آئی ایس آئی نا کے پریسر کی سائفر کے حوالے سے بڑی اہم بات کی شریف صاحب کا جو کیس ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی تو اس وقت تو کہا جارہا تھا کہ پریس کانفرس اہمیت ہے لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں امران خان مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہے اس میں وہ اور تلقی لے کے آ رہے ہیں اب تو نام بھی انہوں نے لینے شروع کر دی ہیں تو چار پانچ دن بعد آپ کا کیا انیلیسز ہے اس پر کہ ٹھیک تھا وہ فیصلہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی آ کے پریس کانفرنس کریں کیونکہ وہ ہر روز تو نہیں آ سکتے ہیں امران خان کے پاس تو پلیٹفار موجود ہے وہ تو روز بات کریں گے تو صحیح فیصلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایسسمنٹ تھی ٹھیک تھی کہ یہ کرنا چاہیے یا آپ کے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر تک ہوتا معاملہ یا گورمنٹ ایفیکٹیف طریقے سے نیریٹیف دیتی اداروں کے حوالے سے بھی تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن جہاں تک فوج کی طرف سے جواب آنے کی بات ہے شزا جواب سب سے بڑے سٹیک ہولڈر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور ہمیشہ سی رہے ہیں مگر دوہزہ سترہ کے بعد تو جس قسم کی اور چودہ کے بعد تو جس قسم کی پولٹیکل منیشمنٹ اور پولٹیکل منیپلیشن ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں تو جب انگلیاں سب سے زیادہ آپ کے اوپر اٹھ رہی ہیں پھر جواب دے بھی آپ کو ہونا چاہیے میرا خیال میں تو اگر اتنی پولٹیکس میں انبولمنٹ رہی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں نہیں ہوگی اب امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگی تاریخ کچھ اور بتاتی ہے تو اس کے بعد ان کا جواب دے انہیں اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہیے میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریپورٹرز کے آگے آنا ان کے سوالات کا سامنا کرنا میڈیا کے سامنے سوالات کرنا یا تو آپ پولٹیکس میں انگلوڈ نہ ہو اگر انگلوڈ ہیں تو پھر سوالات کا سامنا بھی کریں سوالات کا بھی سامنا کریں اور موقف بھی دیں خان صاحب کی کیونکہ جو تنقید تھی وہ ایکس وائے زی مسٹر ہیری درٹی ہیری کے کر کے وہ کر رہے تھے مگر سب کو پتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو موقف ضرور آئے میرا خیال ہے بلکہ موقف میں شہزاد اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو دو ٹوک باتیں تھی یہاں تک ضرور کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی سادش کا انصر نہیں ہے وہ بھی لیٹ کیا گیا خان صاحب بہت پہلے بیانیاں بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو کہ ظاہر ہے ایک صحیح جھوٹ پر مبنی بیانیاں ہیں کہ امریکہ نے سادش کر کے ان کی حکومت گرائی میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے لیڈ کیا ہے اپنے بیانیاں میں چاہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے آپ اسے بیانیاں کہیے یا خلط بیانی کہیے اس میں لیڈ کیا ہے باقی سب نے لیک کیا ہے اور جو ریسپونس آیا ہے وہ بھی لیک آیا ہے اب تاہرے یہ ادارہ فیصلہ کریں دی جائے سپی آر کے ذریعے کرنا چاہیے تھا دی جائے سای کو آنا تھا یا نہیں آنا سامنے تھا مگر جب آپ کے پولیٹکس میں اتنی انوالمنٹ ہے اتنے سٹیکس رہے ہیں تو کٹسیزم بھی آپ پر آتا ہے تو آپ کو سخص سوالات کا سامنا کرنا چاہیے